بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن ہم دلائل کی دنیا میں ثابت کریں گے کہ رافضی دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کا اسلام دین قرآن سے اہل بیت کرام سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے صرف انہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام اور ازواج پتہارات پر کیچڑ اچھالا ہوا ہے تو دوسرا ہماری گزارش یہ ہے کہ فریق مخالف کی جانب سے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر کیچڑ نہیں اچھالنا تو اگر شیخین کو کافر یہ اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے تو پھر ہم سے اگر کوئی سخت جملہ ہمارے موں سے نکل گیا تو اس کو پھر پرداشت کرنا ضروری سمجھا جائے گا بلکل کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا بلکل جی بلکل دیکھیں انہوں نے موضوع کا انتخاب کیا رافضیت اور موضوع کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہے ہم نے ان سے پہلے انہوں نے کال کیا تھا ان سے کہا تھا کہ رافضیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں کسی بھی موضوع کا اگر بشخص تعیون کرتا ہے تو سامنے والے کا حق ہے کہ پوچھے کہ اس موضوع سے آپ کیا مراد اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا حدود مشخص انہوں نے انوان انتخاب کیا ہے رافضیت رافضیت کا علماء کے نزدی کے اسطلاح بہت واضح ہے رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ شیخین اور ابوباکر عمر عثمان کو شیعہ حضرات نہیں مانتے اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں مانتے یہ رافضیت کا مطلب یہی ہے اب موضوع کا انہوں نے انتخاب یہی کیا اور پھر کہتا ہے ان کو آپ یہ نہ کہیں یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی اگر آپ نے موضوع کا انتخاب رافضیت کیا رافضیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم سے برات بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان سے دشونی کرتے ہیں اور ان کو مطائن کا مجموعہ سمجھتے ہیں ان کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کو برے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے اگر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو یہ لابد ہے اس کا چاہ رہی نہیں ہے چلیں میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن میں یا دائرہ اسلام سے خارج مجھے اس کا اجازت ہو نہیں چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں تھے دائرہ اسلام سے خارج تھے یا ان کا یہ فعل کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ میں اپنے مدعا نہ پیش کر سکتا نہ دلیل پیش کر سکتا ہوں کیونکہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے اگر یہ کہتا ہے کہ رافضیت کا کوئی اور مطلب مفہوم ہے تو پیش کر اپنی کتابوں سے دکھائیں کہ رافضیت کس کو بولی کیونکہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت تاہرین علیہم الصلاة والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں ابوباکر عمر کو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں ان سے تبرہ کرتے ہیں علامہ صاحب منیر احمد نقشبندی صاحب انہوں نے جو بات کی ہے اس پر ذرا غور سے بات کریں اس پر کئی موضوع پہ گفتگو تو ہوئی ہے اب ہم تو نہیں مانتے کہ جو ان کا نکتہ نظر ہے ہمیں تو وہ ایکسپٹ نہیں ہے اس میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے کچھ نوٹس بھی دینے وہ یہ ہے کہ آگے بھی پہلے بھی علماء اکرام انہوں نے انہی موضوع پہ قدمی اسلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے تو ہمارے جو علماء ہیں وہ آ کر بات کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے تو بس آپ شروع کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے پہلے کتنے پندر پندر منٹ رکھیں یہ بات رافعزیت کا مفہوم یا ان کا یہی تعریف ہے جو میں نے پیش کیا ان کے پاس کوئی اور مفہوم تو نہیں رافعزیت کا وہ اپنی گفتگو میں پھر رکھ لیں گے نہیں پہلے سے پتہ چل جائے موضوع کا تعین اہم اگر اس کو شخص کو پتہ ہی نہیں رافعزیت کس کو بولتے ہیں ایسے رافعزیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو پھر اس گفتگو کسی اور کسی اور چیز پر ہوگا پہلے رافعزیت کے یہ تعریف کریں رافعزیت سے مراد کیا ہے موضوع معین ہو جی جی چلیں جی منیر احمد نقشمندی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو دو منٹ بات کریں جو سوال ریز کیا انہوں نے جی انشاءاللہ الرحمن ہم جس وقت گفتگو کو شروع کریں گے تو اللہ رسول کے فضل سے ہم رافعزیت کی تعریف ثابت کریں گے تو رافعزیت کہتے کس کو ہیں تو پہلے کہہ دو نا پہلے کہ مناظرہ سے پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے لفظاً آپ تعین کریں اس کے مراد مشخص نہ کریں یہ تعین نہیں ہوا ہے مبہم ہے ابھی موضوع رافعزیت سے آپ کے مراد کیا ہے یہ ہمارا حق بنت ہے آپ سے مطالبہ کریں آپ نے موضوع کا انتخاب کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کس کو رافعزی بولتے ہیں رافعزی کا کیا مطلب ہے اس کو آپ پتہ بھی نہیں کر رافعزیت اس کو بولتے ہیں اسی لئے وہ تعریف نہیں کر رہا بیزتی کرانے کی بات نہیں ہے اس نے بار بار کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ رافعزیت اس کو کہتے ہیں رافعزی حضرت سیدنا ستیق اقبر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو سب بشتم کرتے ہیں تعانو تشریح کرتے ہیں یہی یہی سے تو رافعزیت کی بنیاد پڑی ہے تو یہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس حوالہ جاتا ہے میں حوالہ جات کے ساتھ اس کو بیان کروں گا لیکن یاد رکھیے یاد رکھیے گا کہ میری بات کو نہیں کٹنا اس کی عادت ہے کہ پہلے بھی اس نے میری بات کو کٹا ہے اور میں نے خطبہ شکل اچھا اچھا بات یہ بات یہ کہ میں بھی ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں بھائی یہ جو جو شرکایا گفتگو ہیں میں ان کے کسی بھی بات سے میرا اتفاق کرنا کو ضروری نہیں اور اگر انہوں نے جگڑا کیا تو میں بھائی مات کہاں میں وہاں اس کو ختم کر کے سلام کر جاؤں گا مطلب ہے چھوڑ جاؤں گا میں بھی کہہ دیتا ہوں ابھی سے اس شخص نے اگر مجھے گالی دی اگر اس نے کوئی توہین آمیز جملے استعمال کیے تو میں اسے گفتگو نہیں کروں گا میرا بھی ڈسکلیمر ہے ابھی سے پہلے بھی اس نے مجھے گالی دیا پہلے بھی آپ کے تجریف آنے سے پہلے بھی اسی پروگرام میں انہوں نے مجھے گالی دی میری بات سنے میری بات تو سن لے اگر تم نے صلف سالحین بزرگان دین صحابہ اکرام کو سب وہ شتم میرے سامنے بیٹھ کر کیا تو پھر واضح دور پر بتانا ہم اسے بہت نہیں دیکھیں ہم اب بنا عقیدہ جب بیان کرتے ہیں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ فلان شخص کو ہم مسلمان نہیں مانتے یہ سب وہ شتم نہیں یہ گالی نہیں ہے یہ ہمارا ایک امانداری سے عقیدہ ہی ہے ہم فلان شخص سے برات ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے اگر آپ اس کو سب وہ شتم کہتے ہیں تو ابھی سے مناظرہ ختم کرو گئی اگر آپ کو اتنا برداشت نہیں ہے رافضیت پر بات کرنا چاہتے ہو اور رافضی رافضی کا کلام سننے کے لئے تیار میں رافضی ہوں فخر سے رافضی ہوں اور اگر آپ رافضیت پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ یہ تحمل ہونا چاہیے جب ہم دلیل لائیں گے کہ اس نے یہ کام کیا اور یہ کام کفر ہے تو آپ کو بردہ سننا ہوگا ٹھیک ہے نا کان پکڑ کے بیڑی ہے بھئی اگر نہیں سن سکتا ہے گالی شروع کریں گے تو بھئی ابھی سے نکل جائیں ایمر لگاؤ بات کو شروع کریں شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی سید الانبیائی و المرسلین و علی آلیہ و اصحابہ و اہلی بیدہ اجمعین الحمدللہ ناچیر حضور سید و سادات ولی کامل عارف باللہ غوف زمان پیر طریقت رہبر شریعت پھر سید الشیخ بابا محمد احمد علی شاہ صاحب بخاری نقص پندی مجددی نوری حضوری سرکار کے مدامین سے تبرکات حاصل کرتے ہوئے آزم ناظرہ کرتا ہے سب سے پہلے رافضی کی تعریف کرتا ہوں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں اور یہ کوئی ہوا میں ڈانگے نہیں ہوں گی اللہ رسول کے فضل سے یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسید شاید آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی المعجم الوسید کتاب کا نام ہے تو اس کتاب یہ لغت کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر جناب والا رافضات کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں رافضی شیعوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جن جو حضرت امام زید بن علی اوسط المعروف امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت زید ان کے پاس بیٹھ کر رافضی ان لوگوں نے حضرت ابوبکر ستیق اور حضرت سیدنا فاروق عالم کو سب کو شتم کیا جب سب کو شتم کیا تو انہوں نے منع کیا کہ ان کو سب کو شتم نہ کرو اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے پیٹے کو حضرت امام حسین کے پوتے کو مولا علی سرکار کے پوتے کو چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں نے حضرت ابوبکر ستیق حضرت فاروق عالم کو سب کو شتم کرنا نہ چھوڑا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رافضی وہ ٹولہ ہے جن کی بنیاد ہی اہلِ بیعتِ کرام کی مخالفت پر پڑی ہے اور رافضی عبددان ہی صرف صدیق اکبر اور فاروق عالم کے مخالف نہیں ہیں بلکہ رافضی جو ہیں وہ عبددان سے ہی سیدونا صدیق اکبر اور سیدونا فاروق عالم رضی اللہ عنہ عنہما کے مخالف ہیں اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق اور فاروق عالم کو سب کو شتم کہا یعنی ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے اور یہ سب کو شتم کرتا ہے یہ فریقے مخالف جو ہے واضح طور پر سب کو شتم کرتا ہے آپ کے سامنے اس نے کئی مرتبہ یہ ایسے کلمات استعمال کی ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے السواعق المہرکہ پر آپ کو انشاءاللہ الرحمن نظر آ رہی ہوگی وچوں کے ساتھ سنیے گا کتاب کا نام ہے السواعق المہرکہ میری طرف دیکھئے گا السواعق المہرکہ کتاب کا نام ہے اس کتاب کے اندر امام احمد بن حجر شافعی رحمہ مکی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضرت جابر حضرت حسن بن علی مولا علی شیر خدا کے بیٹے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا یکون فی آخری زمانی قومن یسمور رافدہ جر فضون الاسلام فاقت روہم پا انہم مشرکون میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کے اندر ایک قوم ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا جس طرح اسیاری کو رافضی کہا جاتا ہے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا یر فضون الاسلام اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اقتلوہم پا انہم مشرکون میرے آقا نے فرمایا ان کو قتل کر دو کیوں کہ وہ رافضی مشرک ہیں پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے میرے آقا نے فرمایا وہ رافضی مشرک ہے مشرک نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے اور یہ رافضی ٹولہ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کن سے حضرت امام حسین سے امام زین وعابدین سے امام حسن سے اہلِ بیعت کرام سے تو یہ سنیے گا پوری سندی اہلِ بیعت کی ہے اب اہلِ بیعت کا سچا محب وہ ہوگا جو جنابِ والا اہلِ بیعت کی سند کو دیکھے تو اس کو مانے اگر جو اہلِ بیعت کی سرد ہو اہلِ بیعت کی مکمل سند یہ اہلِ بیعت کی ہو اس کو نہ مانے تو اس کا مدلہ بھی ہے کہ یہ جس طرح ان کی بنیاد ہی اہلِ بیعت کی مخالفت پر پڑی ہے اسی طرح یہ آپ تک یہ اہلِ بیعت کے مخالف ہیں یہ دیکھیں حضرت جنابِ والا عمان حضرت ابراہیم عن ابراہیم بن حسن بن حسین بن علی عن ابی عن جدی یعنی حضرت ابراہیم بن حسن بن حسین بن مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ کے اندر ایک قوم نکلے گی ان کو رافضی کہا جائے گا وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور آگے والی روایت سنیے حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے دار و قدری سے یہ روایت اسوائف المہرکہ کے اندر امام ابن حجر لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برمان ہے مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی میرے بعد ایک قوم نکلے گی ان قال لہم نبس کے لئے ایک بہت بھیڑا اور بڑا ہی قرال کب ہوگا اور حضور نے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا وہ رافضی ہیں حضور نے مولا علی کو فرمایا اے علی اگر وہ رافضی ہیں ان رافضیوں کو تو پا لے تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں قالا خلتو یا رسول اللہ تو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالعلامت فیہم ان کی نشانی کیا ہے ان کی علامت کیا ہے تو حضور نے فرمایا یا خلتونک ابھیمہ علیہ السلام فی قویت عنون ان کی نشانی یہ ہے تو تیرے بارے وہ وہ باتیں کہیں گے جو تجھے میں نہیں ہیں یعنی وہ کہیں گے کہ جناب علی جو ہیں وہ تو ابو بکر کے مخالف تھے ابو بکر علی جو ہے وہ عثمان کے مخالف تھے علی تو عمر کے مخالف تھے حضور نے فرمایا وہ ایسی باتیں کہیں گے ویت عنونہ علیہ السلف اور وہ سلف پر تانو تشنی کریں گے سلف پر زبان درازی کریں گے سلف کو گالی دیں گے اس سلف سے کون مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غری میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب حقر کو گالی دے گے عمر کو گالی دے گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد تنمائے جو ایسا ٹولہ ہوگا وہ رافضی ہوں گے اور ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں آگے سنیے گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی بازے طور پر فرمانِ علی شہن ہے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کئی طریقوں سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے علی ان کی نشانی یہ ہوگی ان کی نشانی یہ ہوگی وہ ہماری اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں گے اس طرح یہ عیاری اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں گے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا وہ اہلِ بیعت سے پیار نہیں کرتے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے عمر کو گالی دیں گے عیمآقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر عمر کو جو گالی دے ان کا نام رافضی ہو وہ مسلمان نہیں وہ مسرک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہو گیا کہ رافضی مسرک ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ رافضی جب نے آپ کو مسلمان کہنا ثابت کریں کہ ہم تو اہلِ بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم تو اہلِ بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں اگر قسمیں بھی اٹھائیں پھر بھی ان کے قسموں پر کوئی اعتبار نہیں ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اٹھائیس میں پارے سورت المنافقون میں بیان پرمایا سرکار نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اگر قسمیں بھی اٹھائیں کہ وہ اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں اللہ رسول کو مانتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں وہ کذاب ہیں وہ مکار ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شاہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رافضی ہوں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ اسلام سے دور ہوں گے وہ ابو بکر و عمر کو سبوشتم کریں گے ان کی نشانی یہ ہوگی اور اہلِ بیعت کی محبت کا تاوہ کریں گے لیکن وہ اہلِ بیعت کے محبت نہیں ہوں گے بلکہ اہلِ بیعت کے دشمن ہوں گے جس طرح کے ناجین نے ابھی علموجم الوسیت سے واضح طور پر ثابت کیا اور اس نے بھی اپنی زبان سے مانا کہ ہم ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہیں اب آگے سنیئے ایک اور روایت میرے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ علی شاہ نے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نسیم الریاض یہ کتاب ہے جناب اور اس کی جلد نمبر ہے چھے آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جلد نمبر کدنی ہے آنکھیں کھول کر دیکھ یاری ادھر میری طرف دیکھ جلد نمبر ہے اس کی چھے ہے اور اس کا جنابے والا لکھنے والے کونے امام شہابودین احمد بن محمد بن عمر الخیواجی المصری المتوفہ سن ایک ہزار انہتر وہ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں اس کا جناب سفہ نمبر ہے چار سو اکتی اور یہ چھپی ہے ادارہ تعلیفات اشربیہ چوکفورا ملتان پاکستان تو یہاں سفر نمبر چار سو اکتیس پہ یہاں ایک روایت لائے ہیں روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں ایک منٹ حضر صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب میں نے ٹائم روکا ہے علامہ صاحب میرے پان منٹ باتی ہے لکھنے صاحب نہیں میں نے ٹائم روک لیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ آپ نے ان کا نام میں ایاری ہے یاری کی حقق کیوں لیا ہے یاری یاری اللہ یاری میرا نام ہے میرا نام اللہ یاری ہے ناکسوندی صاحب یاری نہیں ہے یاری بھی نہیں ہے اللہ یاری میں نے پہلے درخواست کی تھی بساد احترام دونوں شروع کا ہے گفتگو سے بھائی کمز کم لائی مناظرہ جا رہا آپ نا ان کا نام اللہ یاری ہے یا حسن پورا نہیں لے سکتے یاری یاری نہیں ہے نام میرا اللہ یاری مجھے ایسے لگا کہ آپ نے ایاری کہا ہے مجھے ایسے لگا چلو چلو ٹھیک ہے پانچ مرے میں باقی ہے بات کو سنیے گا ہاں بالکل شروع کریں اور یہ حوالہ بھی مناظرہ کر رہا ہے نا یہ اللہمہ صاحب ابھی ٹائم آپ نے روکا ہے تو ابھی کہنے کے موقع ہے یہ حوالے جو سب دے رہے ہیں کوئی کسی شیئر کتب سے نہیں دے رہے ہیں اپنے کتب سے دے رہے ہیں اور سب وہ بھی عادی ضعیف ہیں اپنے کتب سے باران اس کو چاہیے کہ شیئر کتب سے اگر اس کو ضعیف ثابت کر دیا تو میں مومہ کا انعام دوں گا آگے سنیے گا یہ جناب نصیم الریاض نصیم الریاض توجہ نصیم الریاض کتاب شروع کر دیں بسم اللہ اس کتاب کی کنابے والا جلد نمبر چھے ہے تو اس کے سفر نمبر چار سو اکتیس پہ حدیث پاک ہے فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ثابت کر گا تو پتا چلے گا اور ان کے سامنے بیٹھ کے بڑھ کے مارنا اور ہوتا یہاں بیٹھ کے ضعیف ثابت کر پتا چلے گا اور جناب نے فریقہ مخالب نے مشکل الاسار سے پچھرے دن وہ روایت بیان کی ہے وہ بھی میں نے پکڑی ہوئی ہے وہ میرے پاس حفالہ لگا ہوں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ بتاؤں گا ضعیف روایتیں خود بیان کی اور دوسروں کا یہ ضعیف روایتیں ہیں حسن سنت کے ساتھ دیکھیں اگر آنکھیں کھلی ہیں تو حسن سنت کے ساتھ کیا ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ انہو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خلیق قبل اقیام الساوا قوم یقال لہم رافضہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم نکلے گا رافضی کہا جائے گا اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرق ہیں اب بتائیں رافضی اپنی طریقے خود کہے کرے قسمیں اٹھائے جو مرضی کرے اس نے ابھی اپنا یہ بات مانی ہے کہ میں ابو بکر کو کوئی مسلمان نہیں کہتا میں عمر کو مسلمان نہیں کہتا وہ عثمان کو مسلمان نہیں کہتا حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر و عثمان کو سب و شتم کرے وہ تو مشرق ہے وہ تو جردون علیہ السلام وہ تو اسلام کو چھوڑ گیا اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے وہ تو اسلام کا دشمن ہے اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اب یہ کیا کہتے ہیں پھر کہیں گے نام اور لیا ہے حسن اللہ یاری جس کو کہتے ہیں اگر یہ قسمیں بھی اٹھائے واللہ ہو یشہدو انہم لکالبون رب فرماتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھائے یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی کسی بات پہ کوئی اطراز نہیں ہے اور اب آخر کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کے اندر کو دم خم ہے تو ان روایات کا جواب دے ان کو ضعیف ثابت کرے ایک روایت کا ایک لفظ ضعیف ثابت کرے اور میرے سامنے کوئی روایتیں نہیں لانی پہلے میری روایت کا رات کرنا ہے اس کے بعد اپنی روایتیں لانی ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں بولے میرے سامنے میں نے اجازت دے دی ہے بولے بولے اچھا ٹھیک ہے میں روکتا ہوں ایک ہے جی انہوں نے ایک منٹ پہلے بات ختم کر لی ہے علامہ حسین اللہ یاری صاحب آپ بھی جو پوائنٹ اٹھائیں ان کا جواب دیں جی ٹار کروں میری بات کا جواب دینا ہوگا یاد رکھئے جی 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 یہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مشکل سے علامہ صاحب نے مقشبندی صاحب نے تعریف مان لیا کہ رافضی کا تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو ابو باکر عمر عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اچھے کردار کا حامل نہیں سمجھتا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا اس کو کہتے ہیں رافضی اور کیا یہ رافضیت کہ ابو باکر عمر کو ہم خلافت کو نہ مانیں ان کو غاصب مانیں ان کو کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر ان کے خلافت شرعی نہیں ہے اور وہ صراط حق سے منحرف ہیں وہ اچھے کردار کے حامل نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہیں یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ اگر ایسے دلائل کا پیش کریں جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو اور شیوں پر حجت ہو انہوں نے تو ایسا کوئی چیز پیش نہیں کیا انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ اپنے کتب سے پیش کی ہیں ان کے اپنے روایات آپ سب کو پتائیں کہ ان کے روایات ہمارے مقبول نہیں ہیں اور یہ جتنے بھی روایت انہوں نے پیش کی ہیں یہ سب کے سب ضعیف ہیں میں دلیل اس کا یہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب علیل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ الامام اب الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوز اول چابدار کتب العلمیہ کتاب جپی ہے سنہ انیس سو تریاسی میں انہوں نے یہ اس کتاب میں احادیث الواہیہ سعیب بے بے سند اور باطل احادیث کا مجموعہ اس میں ایک باب ہے یہاں پر باب و زم من رافضہ صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ میں جنہوں نے یہ احادیث پڑی ہوں وہ یہاں پہ لیکھا ہے مثلا انہوں نے حدیث پیش کیا يظہروا في آخر الزمان قوم يسمون الرافضہ يرفضون الاسلام هذا الحدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سیئنی رسول پارک صلی اللہ علیہ وسلم فر حدیث انہوں نے پیش کیا سيكونوا في آخر الزمان قوم يسمون الرافضہ قال احیب نمعین امران لا يحتج بحدیثی فر انہوں نے حدیث پیش کیا وسيأتي قوم يقال لهم راہت سدا فَإِذَا لَقِتُمُهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنْهُمْ مُشْرِكُونَ ایک قوم آ جائے گا ان کو رافضی کہا جائے گا اگر وہ جب ان سے ملاقات ہوتا ان کو قتل کر دینا وفی روایت سوار قال احمد ویحیاء والنسائی مطروق سوار نے روایت کی یہ مطروق ہے پھر حدیث ہے يسمون الرافضہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے لا يستحوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب احادیث ذکر کیا اور فرمائے یہ سب احادیث واحی ہیں باطل ہیں ان پر کوئی حجت یہ احادیث آپ کے کتب میں صحیح بھی ہوتی نا پھر میں حجت نہیں ہے آپ کو اتنا مناظرے کا عداب پتہ ہونے چاہیے یہ سوائق محرقہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں آئے یا کتاب نسیم الریاض یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ میں نے جو پیش کی ہے یا آپ کے بڑے علماء محدثین اس کتاب کو مانتے ہیں احادیث واحی ہے باطل احادیث پر اور انہوں نے شہادت دیئے کہ احادیث باطل ہے تو اس سے زیادہ میں اس بات پر وقت صرف نہیں کرتا البتہ شیعہ کتب میں روافظ کا مدح بڑا عظیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے خبر دیا اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافظی کا لقب دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام نے اس کے روایات بہت پیش کیا کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا لیکن لقب رافظہ پہ ہمیں استخار کرتے ہیں فخر کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں ان کے روایات میں یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازہ گیا ہے رفظ کا مطلب ہے ترک کرنا رفظ کوئی بری چیز نہیں ہے رافظی اگر کوئی شخص ہوئے تو یہ گالی کا لفظ ہے نہیں رفظ ہے یعنی ترک کرنا اسی چیز کو چھوڑ دینا ہم رفظ کرتے ہیں ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور اہمہ باطل کو اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے ہیں ان کو صراط حق سے منذبی مانتے ہیں دور مانتے ہیں ظالم مانتے ہیں ان کو ہم رفظ کرتے ہیں ہمیں اس بات پر افتخار ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافظی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافظی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب محمد بن اسماعیل البخاری وہی جو جامعہ السحی بخاری کی کتاب مشہور بخاری اسی کے کتاب ہے اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین الالبانی کتاب چپیت سنہ دو ہزار میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر صفحہ کونسا ہے بھئی صفحہ نمبر ہے دو سو سنتالیس اور حدیث نمبر ہے سات سو سولہ اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے صفحہ نمبر سات سو سولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تم میں شرک چونٹی کے چال سے زیادہ مخفی ترہ تجھے میں شرک مخفی ہے اور تجھے میں چونٹی کی طرح چونٹی کے حرکت کی طرح شرک تجھے میں یہ تو رفض ہے نا آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے لغ انوان سے مشرک کے صفت سے آپ کے اپنی کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازہ ہے پکارہ ہے تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو برا کہا ہو مشرک کہا ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہے سکتے پھر ملاعظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا یہ کتاب ہے فضائل القرآن لبن ذریس شاب دار الفکر کتاب چپی ہے سنہ انیس سو ستاسی میں صفہ نمبر ہے چورانوے حدیث نمبر ہے نوازی انہ عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ انہ اہل الكتاب یحدیثونا بی احادیث قد اخذت بقلوبنا یا رسول اللہ یہود ہم ایسے ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بالکل میں ان کا عاشق ہو گیا میرا دل گرویدہ ہو گئے یہودیوں کے تعالیمات کا وقد ہمنا انکتوبہا اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کے کتابو یہودیوں کے کتابوں کو لکھنا شروع کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تم متوہکو متوہکو کس کو بولتے ہیں میں مہت معذرت کے ساتھ مونیر نقشبندی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ترجمہ کرنا میرا حق بنتا ہے میرا فریضہ بھی ہے احمق کو بولتے ہیں احمق احمق کہ تم احمق ہو یہود نصارہ بھی احمق کہ تم بھی احمق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ چلا گیا ہے یہودیوں کے شاگردی کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا جو پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا ہے بھئی اود برا بولا ہے نادان بولا ہے اس کو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پر عمل کریں تو ہمارا دینی یہی ہے بھئی تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے اپنے آپ کو سننی کہتا ہو سنت کس کا ہے بھئی سنت اگر نبی کہا ہے تو تم بھی آجو رفض کرو برے کو برا کہہ دو یہ کتاب کتاب المصنف انہوں نے جو بھی کتابیں نکوٹ کی ہیں اپنی کتابوں سے کوٹ کی ہیں اور سب ضعیف میں نے ثابت کر دی ان کے علماء نے کہا یہ آدیث ضعیف ہے اچھا ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت اب میں جو آدیث نقل کر رہا ہوں یا ان کے اپنے کتابوں سے نقل کر رہا ہوں راہ فضیت ثابت ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے ابن ابی شیبہ الکوفی جزء خامس چاب دارو تاج سنونی سب نواسی میں چپیا منکرہ النظر فی کتب اہل کتاب صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 26 1420 وہی روایت ہے عمر ابن خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انہی اصبت کتابا حسنر میں بعد اہل کتاب میں نے یہودیوں سے اہل کتاب یہودیوں سے ایک بہت اچھا کتاب میں مجھے مل گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا ہم بھی غضب کرتے ہیں ہم غضب کرتے ہیں فقال اب متوحکون فیہ یا ابن الخطاب یہ حماقت ہے ابن الخطاب کیا تم احمق بن گئے ہو اور بھائی جس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط استعمال نہیں کرتا اب متوحک اس کو بولتے ہیں یہ کتاب العین ہے قلیل بن احمد الفراہیدی کی جزئراب ہے الحوکو الحمقو صفحہ نمبر 64 ہے بھائی حوک بولتے ہیں ہماقت کو ورجل متوحک یقعو فی الاشیاء بحمقن متوحک وہ شخص ہے جو ہماقت کی وجہ سے غلطیاں کر جاتا ہے ہماقت کی وجہ سے المحیط فی اللغہ الجزء الرابع چاب عالم الکتب سنہ 1994 میں چپی ہے الحوکو الحمق حوک کس کو بولتے ہیں حمق کو بولتے ہیں ہماقت کو بولتے ہیں سٹوپیڈیٹی کو امتوحکون انتم اما توحکت اليہود وننصار اسی کے زیل میں اسی کو بھی نقل کرتے ہیں روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جملوں میں استعمال کیا تو بھائی پتہ چلا نا اور جس کو پیغمبر قابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ توجہ میں شرک ہے یہ رفض ہے کسی شخص کو مشرک کہنا ہو بھائی ہو بھائی کسی شخص کو مشرک کہنا یہ اس کی تعریف مدح نہیں ہے کسی کو احمق بولا اور اس کی غلطی بھی کیسے غلطی ہے ہمیں پتہ ہے ابھی تم جا کے یہودیوں کے کتاب اللہ کیا انہیں مسلمانوں کو پڑھانا شکر دو کہے تو میں اس کتاب کا عاشق ہو گئے ہوں وہ کہاں پہ لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے سنت اور صیرت اس کو دیکھو انگرہ میں اسے شخص کو اگر ہم برا کہتے ہیں وہ اس سے بیرات کا اظہار کریں تو ہمارا حق منتا ہے اچھا بلاحظہ فرمائیے عزیزوں آپ کی خدمت میں مزید کہ ہم ان کو کیوں برا مانتے ہیں کیونکہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا ہے یہ ثابت کیا رافضیت کس کی نبی کی اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بھی آپ کے خلفاء کو برا بولا ہے یہ بھی آپ کے کتب ہی سے ثابت کریں گے ایک منٹ بھائی میرا جو ہے کتاب ڈسپلی نہیں ہو رہا اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا ہے وہ بھی ثابت کریں گے میرے بھائی دیکھو میرے محترم ناظرین اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں جب کفار سے جنگ تنبتن میں روبرو ہو جاؤ جنگ گمسان میں روبرو ہو جاؤ تو ان کی طرف اپنی تشریف تشریف پیرنا ان کی طرف تشریف گمانا حرام جو تشریف پیر کے بھاگ جاتا ہے اس پہ اللہ کی غضب ہے اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور جہنم بری جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا فرمان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہود جو ہیں سب سے زیادہ اللہ نے فرمایا کہ یہود سب سے زیادہ جو ہیں دنیا کو چانے والے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے وہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں ملاحظہ کریں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے آپ کے خلیفہ صاحب نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے جنگ سے بھاگ گئے دونوں خلیفہ ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں بھی میں آپ کے خدمت میں حوالے پیش کروں یہ کتاب ہے کیوں کہ کتاب ہے نہیں تمہاری اپنی کتاب ہے بھئی تمہاری اپنی احادیث ہے لڑنا ہے تو ان سے لڑنا بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے توہین کیا جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا جزء ثالث چابدار الفکر کتاب چپی ہے سنہ دو آزار نو میں ملاحظہ کریں جناب صفہ نمبر دو سو اٹاون ہے حدیث نمبر چار آزار تین سو پچانوے کہا ہاں ہاں دا حدیث سیو الاسناد حاکم نے کہا یہ حدیث سیو الاسناد ہے چار آزار تین سو پچانوے زہبین تلخیص میں کہا یہ حدیث سیئے زہبین ابھی کہا یہ حدیث سیئے حدیث مرویہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ابو عمر کو جنگ لے بھیجا لشکر والوں کو بھی اس کے ساتھ بھیجا یہودیوں نے عملہ کیا ہے کچھ لمحوں کے بعد عمر کو بگا دیا یہودیوں نے اور عمر کو بگا دیا اور عمر کے ساتھیوں کو بھی بگا دیا اور بھائی اس کا ترجمہ کر لے نا آپ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں میں رافیزی ہوں آپ سے ہی ترجمہ کر لے نا اس کا صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے کیا شہادت دیئے صحابہ سب نے شہادت دیئے کہ عمر صاحب جبان ہے جبان میں ایسا ہے جبان کس کو بولتے ہیں بزدلی کو بولتے ہیں جبان کس کو بولتے ہیں بزدل کو بولتے ہیں اب بھائی سب صحابہ رافیزی ہیں سب صحابہ رافیزی ہیں اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں صحابہ نے جھوٹی شہادت دیئے یا صحیح شہادت دیئے آپ کہتے ہیں صحابہ 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 کی شہادت بھی مان لیا کروں اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ابو بکر عمر کو فائر کیا عمر کو کمان سے نکال دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ان سے موافقت کیا اور اللہ نے کہہ دیا جو جنگ سے باگتا ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ کی جانب سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے موظمت فرمائی میرے پاس بھی موضوع بہت سارے دلائل اس کے علاوہ بھی ٹائم ہے مزید یا ختم ہو گئے